اتنا بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے صاحب علامہ اقبال لکھتا ہے کہ عجب ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ عجب ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل حسین ہوا نعرہِ تقبیر کے ساتھ اتنا بڑا ظلم تاریخ اسلام کے طرح ہوگی نوازِ رسول کو نعرہِ تقبیر سے مارا گئے ہندو شاعر بتا لیجئے کیا لکھتا ہے خدا کا شکر ہے کہ میں ہندو ہوں خدا کا شکر ہے کہ میں ہندو ہوں قتل حسین میں تو شامل نہیں بھئی ہماری براتی کا تو کوئی بندہ نہیں تھا بتاؤ کوئی شیختہ اس کی اندر ہوں کوئی انگریز تاریخ کوئی چالس دیویسرام کا کوئی بندہ تھا کوئی کالا تھا کوئی حافظِ بران تھا کوئی مولوی تھا کوئی مفتی تھا کوئی جنگ جودہ ساتھ ڈڑکی سے رہے مام مکنہ باتے بچوں کو تو پانی بھی نہیں شیمر ابن بروان نے بھرپلہ نام افتید انداز کا اس کو اشارہ دیا کہ علی عسکر کی گرطن کے اوپر نشانہ اس سے کوئی ضرف نہ ہو رہا حضرت حسین علیہ السلام انہیں نصیت کرنے کے لئے علی عسکر کو اوبر بلند کر کے پیٹھے پیٹھے کہ بھئی یار خودر جاؤ ابھی کانگا پڑے گی تو بان کر لو شیمر نے اشارہ دیا بھرپلہ تین انداز کا اس نے اتنا بڑا تیر نکالا علی عسکر کے قدر سے بھی بڑا تیر اس نے تیر باندھا علی عسکر کی قدر کی اوپر مسائل علی عسکر خدا فرمارے ان کو نصیر کر رہے اس نے جیسے ہی دین والا علی عسکر کی قدر میں جا کے لئے باپ کے ہاتھ بے بیٹا شہید ہونا میرے چھوٹا بان جائے کیس اس کا نام ہے پچھلے شیم آگے گرمیوں کے بات کر رہو ایکسیڈنٹ وار پاری روڈ کے اوپر اس کی آنکھیں ساری اوپر سے میران جن کے اندر پر اور آپ کا باپ باپ بھائی اب بھائی اب بھائی وہ بھائی تھا جسے حسین فکر کرتا تھا کہ ابن بھائی یہ حضرت علی کے بیٹے تھے لیکن کسی اور بیوی سے سگے پائی نہیں تھے لیکن وفاہوں والے دن ناؤ لاکھ کے فوجیوں کو کراس کر کے دریا سے پہنچا پانی نیک ہے جب نیک آرہے تھے وہ کس نے تردیر بسایا کس نے نیرے مارے آتے 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 ان کی شادت ہو جا پانی پہنچ آیا بچوں رہے بچوں رہے اس کیوں نے با وفا کیا قلم کی نوک سے حسان دکھا جاتا ہے جو دشنا ہو لب اسے پیاس دکھا جاتا ہے میرے عدب سے واقف ہے میرا قلم با وفا لکھتا ہوں عباس دکھا جاتا ہے عباس ایک ہے کہ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم نے کہا وہ بھی اس جنگ کے اندر شاہد ہیں امام حسن کون تھے حسین اللہ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے ان کے بیٹے قاسم بھی اس جنگ کے اندر ہیں اب صرف اہل بیعت کا ہر ہر بچہ گوھرے نایا ہو رہے ہیں اور جنگ کے اندر سینہ حسین اللہ علیہ السلام اگھوڑے پہ بیٹھ گئے پہ بیٹھ گئے جا رہا ہے علی کمار نے تو اس نے دوست نے کہا کہاں جا رہے ہو کہتا ہے علی کمار نے کہتا ہے پھر روٹی کھا کے جاؤ روٹی کھا کے جاؤ بعد میں نصیب نہیں ہوگی علی کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے علی اسے بھاگنے نہیں لیتا پھر آیا ہے عمیدان کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قلدلکار کے کہتا ہے جو علی ہے نا اسے بیٹھ کیوں وہ سفارش وہ سفارش نہیں لیتا ہے علی کے ساتھ نہیں لڑنا ہے جو علی ہے نا اسے بیٹھنا میرے بیٹھنا حضرت علی کو محمد مصطفیٰ نے اپنا گھوڑا دیا کپنی تستار بنائی سیمسل دستپکار کی تلوار دی حضرت علی نے گھوڑے کی سوام ہے جی بیدان میں پہنچے ہمارا ہے کہنے دے میں اکانچ کیا ہو چاہتا ہے ابھی میں نے ایک راپ کا ٹائم دیا تھا کیا ہو چاہتا ہے اکانچ نے صاحب میرا ہوگا وہ ہی چوہتنا ہے جو میں اطلاق چاہتا ہے اب بلو درہ اہلی بیٹھ کسنے لوگ ہو چاہتا ہے شاہتا ہے